اسلام علیکم ویرو کیا حال چال ہے ویرو ایک سکھ ویردی ویڈیو کال تو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک نیرے ویچ کسے نے انہوں خالصتانی کہہ کے اوزنا مارک پتائی کیتی ہے ویرو پوری تفصیل اسی آج دی ویڈیو بھی جاناں گی سو چالگی ویڈیو دہنے ہیں دس دیبارے جانے ہیں بڑے گمبیر مسئلے تھے ویڈیو پان جا رہے ہیں کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جڑی سوشل میڈیا ہے تقریباً سارے ویرانے ویکھی بھی ہوئے گی کیتھل دے ویچے ایک کٹنا واپری ایک سکھ ویردی نال انہوں اٹھا دنال پتھران دنال ماریا گیا ویڈیو دی کلپنگ تسی سارے انہوں نے دیکھے ہوئے گی میں بھی چلا کے تانوں جرور دکھاواں گا دیش دا محول اسران لگا تار بندہ جا رہا اور اسران دے لوکاں دے ہاتھ کھول دے جانے جڑے لوگ ٹارگیٹ کر دے نے ایک ترم دے نام تے چاہے وہ مسلم ترم ہوئے چاہے وہ سکھ ترم ہوئے کئی پچھلے دنہ تے بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جتے کی مسلم ترم دے بندیاں نو پھاٹ پھاٹ کے کٹے آ جاندہ ہے انہ تو جبردستی جیشری رام دا نعرہ لگوایا جاندہ ہے گل رہی جیشری رام نعرہ لگان دی او نعرہ اس طریقے دے کی اپنے آپ کہہ دا من وجہ تے او نعرہ لگایا جا سکتا ہے کہہ دے جور جبردستی تے کوئی بھی ترم دا بندہ کسی کو لوگا اپنے ترم دا نعرہ نہیں لگوا سکتا مگر جتے گل کریا سکتا رم دی جیشری رام کی سارے ویرہ نے ایک کلپنگ دیکھے جس طریقے نال سی آئی ایس ایف دے کلویندر کور نے کنگنار نوڈ دے جیس طرح تھپڑ ماریا اور تھپڑ دی گونج پورے ہندوستان دے بیچے فیل گئی خاص کر کے اس میڈیا دی گوڈی میڈیا دے بیچے زیادہ فیلی کیونکہ جیڑی گوڈی میڈیا نے کدھی منی پور دے بیچے انہی آگ برسی اس آگ بارے جننکاری گوڈی میڈیا نے بلکل نہیں دیتی جس دیش دا پر دا آنمنتری دا کام میں جس دیش دے راجے دا کام میں کہ اوڈی پرجا بلکل شانتی نال روے اوڈی پرجا پیار نال روے اوڈی پرجا دے بیچے میل ملا پر روے مگر اتھے دیش دا پر دا آنمنتری صرف اکتر مدی گل کردہ ہے اس پر دا آنمنتری چھتر چھایا بیچے وہ کھلے سانڈ چھڑے ہوئے نے جڑے سانڈ بے مطلب تو جا کے چھڑا مارن دی کوشش کر دینے لیکن اوڈ سانڈا نو این ہی پتا کہ کئی وار سنگ اے ہو جی جگہ فازدان دینے جنہ نو کڑا نوازتے انہوں نے اپنے سنگا اپنے سر سمیت او سنگ بار کڑوانے پر دینے اے پول جان دینے جڑے اگر امرت پال سنگ ورگا ایک ویر جیت جاندہ ہے تے انہوں کیا جاندہ ہے کہ کھالی ستانی سپورٹرہ نے کھالی ستانی سپورٹرہ امرت پال نو جیت حاصل کراتی جتھے چائے انہوں نے اپنے ترمدے لوکا نے پڑے لکھے لوگ سمجھ دے ہوئے انہوں نے یوپی دے بیچے بیجے پی نو چنگی طرح پچھاڑ کے پچھے کر دیتا او تھے یوپی دے او ہندو ویرہ نو ہی گالیاں کٹیاں جاریاں انہوں لانتا پائیاں جاریاں جس سیڈ تو بیجے پی ہار گئے بڑے افسوس دی گالے شرم دی گالے کہ اے او لوگ نے جڑے چندے نے کی صرف ساڑھے کین دے ہوتے ووٹنگ ہوئے ساڑھے کین دے ہوتے ووٹاں پائیاں جاناں بھائی تا نو پھر ووٹاں کران دی لوڑ ہی گئے پھر تسی ای وی ایم دے ویچے سیٹنگ کرو تے ڈیموکریسی نو ختم کر دو تانہ شاہی نو شروع کر دو اپنی من مرجی دے نال جڑا مرجی راجہ بنا دو تے جیڑی مرجی پرجادہ قتل عام کر دو وہ سب تو اڈے ہاتھ تھے مگر حالات اتھوں تک پہنچ گئے نے کہ ایک سیکھنو ٹارگٹ کیتا جا رہا جے کنگنار نوتنو تھپڑ مارے ایک سرکاری افسر نے سرکاری ادھکاری نے تے گال صرف اوٹھے تک سمیت رہنی چاہی جسی تو ہنو تیان ہوئے گا دیج دی پردان منطری اندرہ گاندی نے جو نو پارکنگ دیچ گڑی کھڑی کارتی سی تو دا چلان کٹن والی ایک کرن بیدی سی مگر اس کرن بیدی نو کسی نے خالی ستا نہیں کہہ کے نہیں نمجیا اس کرن بیدی نے چلان کٹ دیتا دیج دی پردان منطری دا مگر کسی نے اوڈے خلاف کوئی شبد نہیں بولے سب نے اپنے مو دیوتے فیوی کو چپکا لیا مگر آج کلویندر کور دے خلاف صرف اس کر کے بولیا جا رہا ہے کیونکہ اوڈے نام دے پیچھے کور لگیا ہویا ہے اس کور دے کر کے انہوں خالی ستا نہیں کیا گیا اور کنگنار نوتورگی جنہوں ایک تھپڑ وجہ ہے جو انہوں اکل نہیں آئی اور اس نے اس تھپڑ لگان تو بار اپنا سنتولن انہا گوالیا کہ انہیں پورے پنجاب انہوں اتواد دی پنپ رہی خالی ستانی دی خالی ستانی دے بارے سب نو پورے پنجاب نو خالی ستان دے نال ملا کے رکھ دیتا اے اوہی نتیجہ ہے جڑا کیتھل ویچ پانا واپرے ایک سیکھ دے ہوتے حملہ کیتا گیا میں تو انہوں سے ہم لے دی کلپنگ پہ لے چلا کے دخاندہ پھر دو مٹ تواڑے جرور لباں گا آؤ سنیے سکھویندر سنگھ دی جو باندی میں پھارٹک پہ یہاں گاڑی آ رہی تھی بھائی سب تو میرے کو گاڑ دوگ موٹسہل وہ نے روکا انہوں نے خالی ستان پیچھے ہی کر رہا تو میں بھائی خالی ستانی کیوں کہ رہی ہے بھائی کو تو یہاں آ کے میرے پاس یہ کام کر دیا کیا کیا مارا بھائی آپ کو پتہ ہی اینٹوں کے ساتھ مارا ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں کون سے نہ میں نہیں جانتا بھائی سب میں نہیں جانتا کوئی کسی کو گاڑی بھائی کے نمبر کچھ مغیرہ نہیں میرے کو پتہ نہیں لگا ہے بھائی سب یہاں پاس تھی سو تو سی سنے آ سکھویندر سنگھ آپ دس رہے کی نہ اس کہیں سکشنو وہ جانتا ہے تو نہ ہی کہنا دشمنی ہے صرف انہوں خالی ستانی کیا کہ اٹھنہ رنال پتھنہ رنال ماریا گیا جسی حالت اس وقت اس طرح ہے کہ وہ ہوسپیٹل تے ایڈمیٹ ہے کہتھل دے بچی مگر دوسرا پکش حالے تک سامنے نہیں آیا نہ کسی نے اس گل نو ہمت کی تھی کہ بھی اسی کیمرے دیکھ گیا آکے بول سکھے کہ اسی ماریا کیوں ہے اہی فرق ہے کلویندر کور دے بچ تیو لوکا دے بچ جڑے چھپ کے وار کر دینے ایک نیرے دے بچ ایک سکھنو پھڑ دینے یا کسی نو بھی نیرے جب پھڑ کے اور نہ مار کٹائی کر دینے وہ کوئی دلیری والی گل نہیں ہے گل ہون دی انک دی جس طرح کلویندر کور نے ایک انک دکھائی سرے آم سب دے سامنے تھپڑ مار کے اپنا روز پرگڑ کیتا ایس طرح نہیں کیتا کی کلی کنگنار نو تنو کمرے دے چپڑ کے چپیڑا ماریاں ہون میں سنگت نو بینتی کرنا چلنا خاص کر کے آج دی ویڈیو تو ہے خاص کر کے میری ویڈیو او میرے سکھ ویرام واسے جڑے دیر سویر رات نو کتے نکل دینے تسی اپنی سرکشہ دے آپ جمعے دار ہو کیونکہ محول کنگنار نوٹ نے اس طریقے دا کود پر چار کر کے بناتا جڑے کنگنار نوٹ چان والے نے جڑے کیا سوچ کے بیٹھے نے کنگنار نوٹ ورگی بچی انہارے کاروی پیدا ہوئے اوہ لوگ سوچ کے بیٹھے اوہی لوگ جڑے پگتنے کنگنار نوٹ ورگیاں دے جڑے کی سکھت تر ہم نو ہر پکھو لوگ ٹارگٹ کرن دی کوشش کر دنے اوہ لوگ کا تو سوچیت ہون دی لوڑے تو انہوں اپنی سرکشہ آب کرنی پہ گی کیونکہ جدو حملہ ہوندہ ہے جدو پتھر باجی ہوندی ہے جدو اٹھا نال مارے جاندہ ہے جدو چار پانچ بندے میرے لکے کہے سکھنوں کے رنڈی کوشش کر دنے پولیس بھی بہت کاٹ ہوندہ ہے کہ پولیس تو وڑا اس وقت ساتھ روے کیونکہ پولیس بھی سرکارانے دباب تھلے آکے کاروائی کرنے چھے انہیں ٹیل ورت دیے کہ دوشی بہت دور نکل جو کیا ہوندہ ہے سنگتنوں بینٹی ود تو ود ویڈیو شیئر کر کے اوہ نوجوانہ تک ساڑھی اپیل پہ جی جائے جڑے نوجوار دیر سویر راتنوں اپنے کرامیچ پرتدے نے کمہ کا جاتا ہوں کہ اے نہ ہوئے کی راستے چھے کوئے کیرے تیو نارتے کھالی سانی کہہ کے حملہ کرے اتنے کی بینٹی پروان کرنی ویڈیو لائک شیئر ضرور کریا کرو تو ہاڈے صدقے ہی ویڈیو موڈی صاحب اندھیا دے پردان مندری گئے ہیں تے انہوں چاہی دا ہوئے کہ اوہ سکھ مسلمان ہندو عیسائی سارے جڑے وی ملک دے بارد دے دیش واسیے گئے تے رہنا لے ہے سارے ننال اکو جہ سے لوگ کیتا جا ہوئے ہنسا مارک اٹھائی نفرت اے ہو جی نارا اے ہو جی ہیں گلہ نو بلکل پرموٹ نہیں کرنا چاہی دا جڑے جڑے بھی کنگنر ناوت بر گئے ہو اور دوسرے بھی جڑے لوگ اے ہو جی ہیں گلہ کار رہے ہیں بلکہ میرہ اے مشورہ اے گاو ہے کہ موڈی صاحب نو ایس طرح کانون پاس کروانا چاہی دا ہوئے پارلیمنٹ ہو تاکہ کوئی بھی ہیٹ سپیچ اگر کار دا ہوئے کسے بھی مذہب دے خلاف اے خلاف سخت ایکشن لے آ جا ہوئے تاکہ اے ہیٹ سپیچ باندھ ہوئے نفرت جڑی ہے باندھ ہوئے سکھ مسلمان مسلمان ہندو سکھ اے سارا پائی چارا قائم ہوئے تے ایک جڑے ایس طرح واقعہ سامنے آ رہے ہیں جڑا سی دیکھیا کہ خالستانی کیا کہ وہ دے اوپر تشدد کیتا گیا اے جڑے واقعہ دی مضامت کرنی چاہی دی ہے جس طرح کہ کلوندر کور نے بھی کنگنہ رنائے ہوئے تھپڑ مارے ہیں کیوں مارے ہیں کیونکہ کنگنہ بھی غلط شعبت ہیڑ سپیچز کرتی سی تے ویرو اس کر کے ہیڑ سپیچز نو باندھ کرنا آئے گا جنہی دیر تک ہیڑ سپیچز باندھ نہیں ہونگی یہ نفرت پھیل دی رہے گی تے اگے واد دی رہے گی یہ تد ہی رکے گی اگر اید خلاق کوئی سخت کاروے کی تک جائے ویرو تڑی اس دیوارے کی رہا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے دہ اظہار لازمی کرے ہو اپنا ڈیر سرہ خیار کے دماغیں یاد رکے ہو اللہ حافظ